بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنانے والے ہیں کشمیری سٹائل کلیجی جو کہ ہم وازوان سٹائل میں بنانے جا رہے ہیں وازوان میں بھی کلیجی کو اسی طریقے سے بنایا جاتا ہے جو کہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے آپ اس ریسپی کو دیفنیٹلی بکرائید پر ٹرائی کیجئے گا یہ بہت ہی مزیکی بنتی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اسے بنانا سب سے پہلے ہم نے کلیجی لی ہے اور ہم نے فیب ڈے لیے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یعنی لیور اور لنگس اس کو ہمیں پہلے اس طریقے سے کٹ کرنا ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے سٹرپس میں پہلے اس کو کٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ہمیں اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے پیسز بنانے ہیں پیسز اب اپنی مرضی سے بنا سکتے ہیں چھوٹے یا بڑے لیکن جب ہم ان کو پکائیں گے یہ تھوڑے سے شرنک ہوتے ہیں تو پہلے آپ تھوڑے سے بڑے ہی کٹ لیجئے گا اس طریقے سے یہ دیکھئے کلیجی ہم نے کٹ لیا ہے اب ہم فیف ڈے کٹیں گے فیف ڈے کو بھی ہمیں اسی طریقے سے کٹ کرنے گے یہ جو ایکسٹرہ اس پہ جو لگے ہیں یہ ٹیشوز اس کو ہم نے ڈسکارڈ کر دیا ہے اور اسی طریقے سے ہمیں لنگس بھی کٹنے ہیں یہ دیکھئے پہلے لمبی لمبی سٹریپس کٹنی ہے اور اس کے بعد ہمیں اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز بنانے ہیں یہ دیکھئے ساری کلیجی ہم نے کٹ کے رکھ دیا ہے اور اس کا جو یہ جو وینڈ پائپ ہوتی ہے یا یعنی شوشنو اور دشوانان اس کو ہمیں اس طریقے سے اس کو بھی ہم اسی میں پکائیں گے اس کو بھی ہم اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹیں گے اور اس کے بعد یہ جو کلیجی اور جو فیپڑی ہے ان کو ہم اچھی طریقے سے دویں گے کیونکہ اس میں بہت سارا بلڈ ہوتا ہے کھون ہوتا ہے اس میں اس کو بہت اچھے طریقے سے ہمیں دونا ہے یہ دیکھئے دونے کے بعد ہم اس کو ایک چھنی میں رکھیں گے تاکہ جو ایکسٹرہ بلڈ ہو اسی چھنی میں رکھیں گے تاکہ سارا ایکسٹرا بلڈ جو ہے اس میں وہ نکل جائے اور اس کے بعد ہم نے ایک ویسل میں پانی چڑھایا ہے اور اس کو ہمیں ایک عبال آنی ہے جو ہی اس پانی میں عبال آئے گی ہم یہ جو کلیجی ہے اور فیبرے ہیں یہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور ان کو ہم پکائیں گے بس ایک عبال آنے تک اس سے کیا ہوتا ہے کلیجی جو ہے وہ بہت ہی اچھی طریقے سے صاف ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے جنجر گالک پیسٹ ایک چمچ ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے یہ دیکھئے یہ ادھرک اور لیسن کا پیسٹ ہے اگر آپ کے پاس ادھرک اور لیسن کا پیسٹ نہیں ہے آپ بس اس میں تھوڑا سا لیسن ایڈ کر سکتے ہیں یعنی رہن اس سے کیا ہو جاتا ہے اس سے اس کی سمیل جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے اس پہ جو جاگ آنے لگا ہے یہ ایکچولی کیا ہوتا ہے یہ اس کا بلڈ ہوتا ہے کھون ہوتا ہے وہ اس طریقے سے پورا نکل جاتا ہے جب آپ اس کو ایک اوبال لاتے ہیں اور سمیل وغیرہ بھی چلی جاتی ہے یہ دیکھئے یہ پورا اس کا خون نکل آیا ہے اور جو ہی اس میں اوبال آگی ہم یہ جو کلیجی ہے یہ ہم ایک چھنی میں ڈالیں گے پانی کو ڈسکارڈ کریں گے اور کلیجی اور فیوڈو کو اچھے سے ہم دھوئیں گے تاکہ اس پہ جو یہ جو کرسٹلائز بلڈ ہے وہ پورا نکل جائے اور اس کے بعد ہم نے ایک ویسل لیا ہے اور اس میں ہم نے پانچ سے چھے چمچ تیل ڈالے ہیں جو ہی تیل گرم ہو جائے یعنی اس میں سے دعا نکلنا سٹارٹ ہو جائے ہم نے اس میں ایک بڑا پیاز ایڈ کیا ہے اور پیاز کو ہمیں تھوڑا سا فرائی کرنا ہے یہ دیکھئے جو ہی پیاز فرائی ہو جائیں گے ہم اس میں ایک چمچ جنجر گالک پیسٹ ایڈ کریں گے یعنی ادھرک لیسن کا پیسٹ میں نے پہلی بھی بولا ہے اگر ادھرک لیسن کا پیسٹ نہیں ہے تو آپ اس میں پانچ سے چھے کلیا لیسن کی ایڈ کر سکتے ہیں اور اچھے سے فرائی کرنا ہے ان کو یہ دیکھئے جب یہ پیاز جو ہے اور جنجر گالک پیسٹ جو ہے وہ اچھے سے فرائی ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں یہ ٹومیٹو پیوری ایڈ کریں گے یہ دیکھئے ہم نے بڑے چمچ سے ہم نے آدھا چمچ یہ ایڈ کیا ہے اور اس کو ہمیں اچھی طریقے سے فرائی کرنا ہے یہ دیکھئے یہ تب تک ہمیں فرائی کرنا ہے جب تک اس کا جو پانی ہے وہ پوری طریقے سے ریڈیوس نہ ہو جائے ٹومیٹو پیوری کا جو پانی ہے وہ اچھے سے ریڈیوس نہ ہو جائے اور ٹومیٹو پیوری جو ہے وہ دانا دانا نہ بن جائے اور جو یہ اچھے سے فرائی ہو جائے گا ہم اس میں یہ کلیجی اور فیبڈے ایڈ کریں گے اور ان کو ہم تھوڑا سا فرائی کریں گے مرچی جو ہے وہ ہارڈ بن جاتی ہے اور کھانے میں بلکل بھی اچھی نہیں لگتی ہے تھوڑا سا میکس کرنے کے بعد ہم نے اس میں ڈیڑ چمچ کشمیری ریڈ چلی پاوڈر ایڈ کیے ہیں یعنی وزول مرسو آنگون اور اس کو ہم اس طریقے سے چلائیں گے جو ہی یہ جو مرچی ہے یہ تھوڑا سا فرائی ہو جائے اس کا تیکھا پن جو ہے وہ نکل جائے یہ دیکھئے تھوڑا سا فرائی کرنا ہے اس کو اور اس کے بعد ہم اس میں آدھا چمچ ہلڈی کا پاوڈر ایڈ کریں گے اور اس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے اس طریقے سے چلائیں گے میں نے پہلے بھی بولا ہے کلیجی کو زیادہ فرائی نہیں کرنا ہوتا ہے اگر ہم اس کو زیادہ فرائی کریں گے اس سے کلیجی جو ہے وہ ہارڈ بن جاتی ہے اور ہلڈی کو تھوڑا سا چلانے کے بعد ہم اس میں اتنا پانی ایڈ کریں گے جس سے یہ جو کلیجی اور فیوڈے ہیں وہ پوری طریقے سے اس طریقے سے ڈوب جائے اور اس کے بعد ہم اس میں ایک چمچ سونف کا پاوڈر ایڈ کریں گے یعنی جس کو ہم کشمیر میں بردیان بولتے ہیں اچھے سے میکس کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے نمک اب اپنی ٹیسٹ کے ایکارڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں یہ ہم نے ایک کلو کلیجی اور فیوڈے لیے تھے ہم نے اس میں ڈیڑھ چمچ بڑی چمچ ہم نے نمک ایڈ کیے تھے اور اس کے بعد ہم اس میں ثابت مسالے ایڈ کریں گے جیسے دو بڑی علاچی ایک چھوٹی سٹک دالچینی کی چار ہری علاچی اور ایک برہ ہوا چمچ زیرا اور اچھے سے ساری چیزوں کو میکس کریں گے اور اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے ایک چمچ میٹ مسالہ اور ساری چیزوں کو اچھے سے میکس کریں گے اور اس کو ہم پکائیں گے لو فلیم پہ ڈکن ڈال کے تب تک جب تک یہ جو ہم نے پانی ڈالا تھا یہ خوشک نہ ہو جائے اس طریقے سے یہ دیکھئے یہ دیکھئے جو ہی پانی خوشک ہو جائے گا ہم اس میں گھی ایڈ کریں گے گھی ہم نے دو سے تین چھوٹی چمچ ایڈ کیے ہے آپ دیسی گھیا ڈالڈا کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے اس میں دو چمچ سوری میتھی ایڈ کی ہے میتھی کو ہم نے تھوڑا سا کرش کیا ہے پہلے تھوڑی دیر کے لیے ہم نے اس کو دوپ میں رکھا تھا جب یہ تھوڑی سی کرسپی ہو جائے کرش کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہماری کلیجی بن کے تیار ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے وازوان سٹائل ہے یہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا کلر آیا ہے یہ دیکھئے یہ آپ رائس کے ساتھ روٹی کے ساتھ کنزیوم کر سکتے ہیں تو آپ اس اید پہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اس ریسیبی کو یہ بہت ہی مزیقی بنتی ہے تو آپ اس ریسیبی کو ضرور ٹرائے کر کے ہمارے ساتھ اپنے فیڈبیکس شیئر کیجئے گا ہمارے فیس بک یا ہمارے انسٹاگرام پہ اور ہماری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے اور بالا ایکن کو بھی ضرور پریس کیجئے ملتے ہیں اگلی ریسیبی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ